موسیقی میڈیم سائز کے پیاز کٹے ہوئے جسے میں نے اچھی طرح سے فائن چوب کر لیا تھا اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو سوفٹ ہونے تک پکائیں گے تو اس کو اس طرح سے ہلاتے جائیں گے اور سوفٹ کر لیں گے اب ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے لسن کا پیسٹ دو ٹوماتر کٹے ہوئے اسے مکس کر لیں گے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون سولٹ کا تو اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹو ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے حلدی ہاف ٹیبل سپون تو اب ہم اس کے اندر ڈال کر دیں گے ون ٹیبل سپون بلیک پیپر اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اب میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈال کر دیں گے مٹن کو ایک کلو میں نے مٹن ڈال ہے اندر اب ہم اس کے اندر ڈال کر دیں گے ایک گلاس پانی کا اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اب ہم اس کے اوپر پریشر کا ڈھکن دے دیں گے اور پندرہ منٹ کے لیے ویٹ لگا دیں گے بند کر دیں گے اسے اچھی طرح سے اور سیٹی لگا دیں گے تو یہاں پر پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور مٹن گل گیا ہے تو اب ہم اسے کسی بھی کڑاہی میں نکال لیں گے تو یہاں پر میں نے کڑاہی لے لیا اور اس کے اندر ہم مٹن کو ڈال دیں گے اور اسے اب ہم بھونے کیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو آپ دے سکتے ہیں یہاں پر بھوننا سٹارٹ ہو گئی ہے اور آئل بھی چھوڑ دیا ہے مٹن نے لیکن ابھی ہم اور بھونیں گے کیونکہ ہم جتنا بھونیں گے اتنا ہی اچھا ہمارا مٹن بنے گا اور اس میں سے مٹن کی سمیل بھی نکل جائے گی تو اب ہم میں نے اس کے اندر سے ایڈ کے دیا ہے ون ٹیبل سپون کڑائی مسالا آپ لوگ اسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں تو اب اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو اب ہم اسے اور بھونیں گے کیونکہ بھونائی کی وجہ سے ہی مٹن مزیدار بنتا ہے اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں گرین چیلیز تو اسے مکس کر لیں گے اب دے سکتے ہیں کتنی مزیدار لگ رہی ہے مٹن کڑائی تو اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے اور بھونیں گے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دھنیا اور ادرک اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اسے اچھے دنیا اندران ڈwen دے سکتے ہیں کڑائی تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اسے باؤل میں نکال لیں گے تو یہاں پر میں نے مٹن کڑاہی کو باؤل میں نکال لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر گارنیشنگ کر دیں گے آپ دے سکتے ہیں کتنا مزددار لگ رہا ہے مٹن کڑاہی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری رسپی کیسے لگی اور کوکمیت موبا کے نام پہ انسٹاگرام پہ ہمیں فولو کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ